اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور ابھی یہاں پہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور میری بیٹی کے سکول سے بس آنے آنے والی تھی اس کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں یہاں پہ گھر کے سارے کام کچھ کر کے فری ہوگی تھی بلکل جو ہے نا روم اس ٹائم پہ آپ کو کلین نظر آ رہا ہوگا لیکن شام تک یہی روم جو ہے نا بہت زیادہ محس ہو جاتا ہے بچے اتنا زیادہ کھلارہ ڈالتے ہیں جس کی حد نہیں ہے میرے خیال میں سب ہی گھروں میں ایسا ہوتا ہے ادھر سے ماں کام کر کے فارغ ہوتی ہیں نا ساتھ میں پیچھے پیچھے جگہ جگہ جو ہے نا گند ڈلنا شروع ہو جاتا ہے اور سارا دن ہم ہمارا جو ہے ایسے گزرتا ہے کہ سارا دن ایک چیز اٹھاؤ دوسری رکھو دوسری اٹھاؤ تیسری اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو ادھر سے ایک کونہ صاف کرو دوسرا گندہ آگے کام پڑا ہو جو نا ہمیں ملتا ہے تو میرے حال میں یہ صرف میرے ساتھ نہیں یہ سب کے ساتھ ہی جو نا ایسا مسئلہ جو ہے وہ چلتا ہے خیر یہاں سے یہاں پہ جو ہے نا ابھی شام کی چائے کا ٹائم ہو رہا تھا شام میں چائے کے ساتھ جو ہے نا میں نے بنائے تھے یہ کیا کہلیں اس کو پکوڑا جو ہے نا چپس کے جو پکوڑے ہوتے ہیں نا وہ والے میں نے بنائے تھے سمپل لفظوں میں آپ ہی سے بول لیں بس جی چپس کاٹ کے نا اس کو کوٹنگ کر لی تھی بیسن کی جس میں سارے سمجھ لیں جی نون مرچے جو ہے نا ڈال کے تو وہ ہم نے جو ہے نا اس ٹائم پہ بنائے اور شام کی جو چائے نا وہ بھی ہم یہاں پہ ساتھ میں انجوائے کر رہے تھے اور بیٹی کو نا میں یہاں پہ اٹھا رہی تھی بار بار کے بیٹا جی اٹھ جاؤ کیونکہ وہ سکول سے آنے کے بعد نا میں اسے لازمی جو ہے سلاتی ہوں اگر میں اسے نہ سلاؤنا تو وہ شام تک بڑی زیادہ وہ تھکی ہاری ہوتی ہے اور اس ٹائم سو کے نا وہ پھر فریش ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی بس میں نے چائے رکھی تھی اور بیٹا میرا اور ہزبن جو ہے وہ نماز پڑھ کے آگے تھے اور میں نے جب یہ بنائے نہ اور آتے ہوئے جب میں نے اس کی ہاتھ میں دیکھا نہ کہ جب بابا کے ساتھ جائے اور آتے ہوئے جو نہ چیزیں گا لے آیا ہے تو میں نے کہا اب یہ تو یہ کھائے گا نہیں تو خیر جو کچھ اس نے کھایا کھا لیا اور ساتھ میں جو نہ چیزیں گا بھی لے آیا تھا اور میں جو نہ چائے بنا کے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار قسم کی فش فرائی کی ریسپی جو ہے شیئر کروں گی بہت سیمپل طریقے سے شیئر کروں گی جیسا کہ آج کل سردیاں ہر گھر میں جو نہ فش آ رہی ہے فش بن رہی ہے ہر طرف جو ہے فش فش ہی فش ہی فش ہو رہی ہے تو یہاں پہ جی میں نے سوچا جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے نا فش فرائی کی ریسپی جو ہے وہ سیمپل ہے لیکن بہت ہی زیادہ مزے کیا ہے یہاں پہ میں نے مچھلی کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں بھر کے جو ہے نمک ایڈ کیا کیونکہ میرے پاس یہ جو ہے نا تقریباً ٹو کیجی سے تھوڑی سی زیادہ ہی فش تھی اور ساتھ میں لال مرچوں کا پاوڈر تقریباً ٹو ٹیبل سپون سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی آپ کہہ لیں زیادہ ہی میں نے ڈالا ہے اور تین میں نے اس میں جو ہے نا لیمن جوس جو ہے نا سکویس کر کے وہ میں نے ایڈ کی ہیں اب ایک لیمن کا چھلکہ لیکن میں اس کے اندر تک جو نا اس کے اچھی طرح سے یہ سارا جو میں نے نمک مرچ لگایا ہے نا اور لیمن اس کے اندر باہر جو اچھی طرح سے میں اس کو سکراب کروں گی اور جو مچھلی کے اوپر جو نا مسالے کی کوٹنگ جو نا اچھی طرح سے ہو جائے گی اینڈ میں اس میں ایک چیز ڈالیں گے وہ وہ بھی میں ابھی اسی ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے یہ ہوگا آپ کی مچھلی جو نا پرفیکٹ بنے گی جس طرح آپ لوگ بزاری مچھلی فرائی کھاتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ اچھے مزے کی مزے کی مچھلی ہے نا وہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اچھا اس سارے کو مسالہ لگا کے نا ابھی یہاں پہ تقریبا میں دو تین گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ ہم نے رات میں بنانی تھی تو میں نے اس کی مرینیشن جو نا تھوڑے دیر پہلے کر دی ہے میں نے فش جو نا کافی زیادہ کونٹیٹی میں لیے تو میں اس کو فریز بھی کروں گی وہ بھی میتھرڈ جو نا میں بھی آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ جو نا فش کو مسالہ لگا کے آپ لوگ کس طرح سے فریز کر سکتے اور اسے آپ لوگ بس جھٹ پٹ نکالیں اور آپ لوگ جو نا اسے فرائی کر لیں اچھا یہاں پہ دو تین گھنٹے گزر گئے تھے اور اس کے بعد جو نا میں نے آپ کو بتایا جو چیز میں ڈالوں گی وہ ہے جی یہاں پہ بیسن جو مچھلی یہاں پہ آپ نے مسالہ لگا کے اس کو رکھا تھا لیمن ڈال کے نا جو اس نے پانی وگرہ چھوڑنا تھا وہ چھوڑ چکی ہے اب اس کے اندر جتنا یہ پانی ہے نا اسی کے اندر جو نا اس بیسن کو آپ نے ڈال کے نا آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو مکس کرنا ہے جتنی تھک کوٹنگ ہو سکتی ہے آپ کر لیں بہت بھی زیادہ جو نا بہت زیادہ جو تھک والی کوٹنگ ہے نا جس طرح بیسن کی ہوتی ہے بیسن کے پکوڑے ہوتے ہیں نا فش پکوڑا نہیں آپ نے اس کو بنانا لیکن یہ ہے کہ آپ یہ جو اس نے جتنا پانی چھوڑا ہوئے نا آپ اس کو اتنا کر لیں کہ یہ جو انا پانی نہ رہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا یہ مسالہ لگ چکا ہے بیسن بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بیسن سے یہ ہوگا آپ کی مچھلی جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں نا کہ ہماری مچھلی فرائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ اسی وجہ سے ٹوٹتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو بیسن نہیں لگاتے بیسن جو ہوتا ہے وہ لازمی لگانا پڑتا ہے بے شک آپ اس کو مچھلی کوڑا نہ بنائیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی بیسن جانا اس کو لازمی لگانا پڑتا ہے یہاں پہ اچھا میں مچھلی جانا میشہ شیلو فرائی کرتی ہوں بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئیل کی بچت بھی کرتی اور دوسرا آئیل اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے جس کی حد نہیں ہے ہر طرف ہی مہنگا ہی ہے تو شیلو فرائی سے بھی جانا آپ کی مچھلی بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی دماغ سے لیا کریں کام تو بڑی زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور مزے دار قسم کا کھانا بھی جوتا ہے وہ آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ مچھلی کو میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں جی آپ سب کو تھینکیو بھی بولتی ہوں لاسٹ ویڈیو کا آپ لوگوں نے اتنا زیادہ لائک کیا ویوز تو خیر بہت زیادہ اچھے نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ جن جن نے دیکھی ہے میری ویڈیو اس کو بہت زیادہ واج کیا ہے اور واج ٹائم بھی اس کو کافی زیادہ اچھا آیا ہے میری ویڈیو کا اور دوسرا آپ لوگوں نے اس ویڈیو وہ اتنا زیادہ لائک کیا میری شاپنگ جو میں نے کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں نے اتنا زیادہ لائک کیا میں یہاں پہ رہتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ریزنیبل پرائیسز میں ساری شاپنگ کرتی ہوں وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تھینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی اتنا زیادہ پسند کیا ہمیشہ کی طرح بس جی آپ سب لوگ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہی ہے اور مجھے جو ہے اسی طرح سپورٹ کرتے رہی ہے آپ سب کی سپورٹ میرے ساتھ ہوئی نہ تو انشاءاللہ جی میرا بہت جلدی جو انا چینل گرو ہوگا اور مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بس جلدی سے جو انا میرا ون کے جو ہے وہ کمپلیٹ کروائیں اور واج ٹائم بھی پورا کروائیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو شیئر ضرور کر دیا کریں اگر چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم ویڈیو واجھ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا مجھے جلدی سے جو انا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نے کیا تو اچھا جی خیر واپس آتے ہیں ویلاغ کی طرف یہاں پہ جی آہ رات کا کھانے میں رکھا کہ ہم لک فری ہو گئے تھے تو یہاں پہ میری بیٹی کا جنون چڑھا تھا کہ ماما مجھے آپ مہندی لگائیں کیونکہ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا میری سسٹر پاکستان سے آئی تھی تو وہ بہت سارے گفٹ بھی لائی تھی تو اس میں مہندی بھی تھی اور جو کہ اس نے دیکھ لی ہو اور اس نے میرے ایسے پیچھے لگی ایسے پیچھے لگی کہ ماما مجھے مہندی لگائیں لگائیں تو مجبوراں جو ہے پھر آج مجھے اسے مہندی جو ہے وہ لگانی پڑی ہے اور یہاں پہ میرا بیٹا جو نا میرے سارے باڈی سپری پرفیومز وغیرہ نکال کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی گڑیوں کو جو ہے نا یہ یہاں پہ باڈی سپری لگانے لگا ہوا تھا جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا اور پھر میں نے اس سے لے لیے تھے اچھا جی یہ بچوں کی شرارتیں جو نا چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں نا نقصان یہ سارے دن جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں چھوٹے موٹے تو بس اللہ پاک جو نا بچوں کو زندگیاں کرے تو یہ جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا باتیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو اچھا جی خیر یہ ہے جی نیکس ڈے نیکس ڈے یہاں پہ میں نے جو نا اچانک میرا موڈ بنا کے آج جو نا میں پلاو بناؤں گی اور میں نے جو نا جلدی سے بیف منگوایا اپنے ہزبنڈ سے اور یہاں پہ میرے وقت تقریباً ہاف کیجی بیف ہے ایک پورا لیسن جو وہ میں نے چھیل لیا تھا ایک پورا پیاز اس میں جائے گا نمک جائے گا اور سارے ثابت کھڑے گرم سالے جس میں دارچینی کا ٹکڑا ہے تیز پاتھ ہے زیرہ ہے لونگ ہے کالی مرچیں ہیں اور جی بڑی الائچی بھی ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے پانی جو نا بھر کے ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے اس کا سٹاک تیار کرنا ہے یخنی تیار کرنی ہے اور اس کو میں تقریباً دس بارہ منٹ کے لیے جو نا پریشر کوکر لگاؤں گی تو یخنی بھی تیار ہو جائے گی اور ساتھ میں جو گوشت ہے وہ بھی ہمارا گل جائے گا یہ میں نے بہت جلدی جلدی جھٹ پٹ میں بنایا تھا اور جو نا مجھے اچانک میرا موڈ کیا کہ جو نا آج پلاو بناتے ہیں اور مجھے میں نے یہ بنانا تقریباً دن کو دو ڈھائی بجے سٹارٹ کیا تھا اور بھوک جو نا آہ ناشتہ ہم لوگوں نے لیٹ کیا تھا بھوک اتنی زیادہ نہیں تھی تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہی ہو گیا تھا آج ہمارا کھانا تو پھر رات کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ لنچ اور جو ڈینر تھا نا درمیان میں آ گیا تھا تو پھر اس وجہ سے جو نا ہم لوگوں نے پھر ایک دفعہ میں جو ہے کھا لیا تو یہاں پہ جی میں نے ساتھ میں جو نا رائس بھی بگو دیئے تھے میں نے کہا جتی دیر میں جو نا میرا گوشت جو ہے وہ گل رہے ساتھ میں جو نا اس کا مسالہ بھی میں تیار کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ جیسا کہ بتا رہی ہوں کہ لیٹ ہو گیا تھا آہ لنچ تو کرتے کراتے جو نا اثر ہوئی تھی اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اثر جو ہے جلدی ہو جاتی ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں جلتا سارا دن ہمارے کام جوتے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اتنی کوئی کاموں میں برکت ہے نا یقین کریں کہ سارا دن ایک کام ختم ہوا دوسرا شروع دوسرا ختم تیسرا شروع تیسرا ختم چوتھا شروع سارا دن یہ بھاگ دور جوتی ہے نا وہ ہماری لگی رہتی ہے میرے حال میں ساری ہاؤس وائفز کا جو نا ونٹرز میں یہی آل ہے اچھا جی یہاں پہ بیف پلاو میں نے کا مسالہ میں نے ریڈی کیا یہاں پہ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا جی ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو میں نے یہاں پہ پہلے سوتے کیا بری بری لمبا لمبا کٹ کے اس کے اندر جب وہ براؤن ہو رہا تھا میں نے سارے ثابت کھڑے گرم مسالے جو تھے وہ سارے میں نے ایڈ کی ہے اور یہ جب براؤن سا ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور تین چار جو ہری مرچیں کٹ لگا کے نہ ان کو میں ایڈ کر دوں گی میں پلاو میں ہمیشہ ہری مرچوں کو زیادہ پریفر کرتی ہوں میں کبھی بھی ریڈ چلی یا اس طرح کی مرچیں گرہ نہیں ایڈ کرتی اور ہاں اس ہاتھ میں یہ اگر کوئی مسالہ وغیرہ ریڈی میڈ مسالے جو بزاری ہوتی ہیں اگر وہ کوئی پڑا ہو تو میں وہ ضرور ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ میرے پاس تھا مٹن بریانی مسالہ تو اس کے بس تھوڑا سے ہی پڑا ہوا تھا تو تقریبا ایک ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب تھا تو میں نے وہ ایڈ کر دیا نمک مجھے ڈالنے کی یاد ہی نہیں رہی پھر مجھے یاد آیا تو میں نے جلدی سے جارہ نمک بھی ایڈ کیا اس میں اور نمک تو جب چاول ڈالیں گے نا اس طرح پہ ٹیسٹ بھی کریں گے کیونکہ یخنی میں بھی آلریڈی جو ہے میں نے نمک ایڈ کی ہے اور یہاں پہ مسالہ جنب بھون چکا تھا اور گوشت بھی گل چکا تھا گوشت کو میں نے الگ کر لیا یخنی کو میں نے الگ کر لیا یہاں پہ میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی جی سارا گوشت جو میں نے سوری گل آیا ہے وہ سارا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے یہاں پہ بنائی کریں گے آپ چاہے چکن پلاو بنا رہے ہیں چاہے میٹ یا کا بنا رہے ہیں مٹن کا یا بیف کا کسی کا بھی بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز بہت زیادہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی کوئی بھی میٹ ہو آپ نے اس کی بنائی بہت اچھی طرح کرنی ہے جب آپ کی اس گوشت کی میٹ کی بنائی اچھی طرح ہوئی ہوگی نا تو یقین کرے پلاو بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اگر گوشت کی بنائی نہ ہوئی ہو تو وہ پلاو جو تھا نا ذرا بھی مزے کا نہیں بنتا تو اچھا جی یہ جو یخنی تھی نا وہ بھی میں نے حساب سے ناپ کے رکھ لی تھی اور ساتھ میں جو نا پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یخنی جو تھی وہ تھوڑی سی کم ہو رہی تھی چاول تھے میرے پاس تقریباً تین کپ تو یہاں پہ میں نے تقریباً ساڑھے پانچ کپ جو ہے یخنی اور پانی جو ملا کے وہ سارا میں نے ایڈ کر دیا جب اس کو بال آئے گا تو ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے جی اپنے رائس اور بس اس کو پھر اس ٹیج پہ جب یہ پانی جب خوش کھونے لگے گا تو ہم اس کو لگا دیں گے دم اور مزے دار کی سمگا پندرہ منٹ کے لیے دم لگاتی ہوں میں ہمیشہ چاولوں کو چاولوں کو دم لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ دم نہیں تھوڑی دیر کے لیے لگاتے ہیں تو چاولوں میں قصر رہ جاتی ہے تو دم کی میئرمنٹ آہ سوری ٹائمنگ جو ہے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ نوٹ کیا کریں تقریباً پندرہ منٹ تو لازمی جو نا چاولوں کو دم لگایا کریں اور یہاں پہ جی ابھی میں پلاو کی ابھی فائنل لک بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے حسمن کو اتنی زیادہ کوئی بھوک لگ چکی تھی نا وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا ویڈیو بھی بڑی مشکل سے بنانے دی وہ کہتے ہیں پس جلدی سے جو نا ڈال کے مجھے دے دو تو میں نے کہا نہیں میں نے پہلے ویڈیو بنانی ہے پھر اس کے بعد ہی آپ کو ملے گا ورنہ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ جی میری آرڈینس کے لیے آپ لوگ ضرور جو نا ایسے بنا کے اس میری ریسپی سے اپنی فیملی کے ساتھ جو نا ضرور شیئر کریں اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کریں اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو میرا چینل پسند آ رہا ہے میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے جو نا کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جو نا مجھے اس چیز کا یقین دلائیں کہ واقعی جو نا میری محنت جو نا مجھے وصول ہو رہی ہے اگر آپ نے ابھی تک جو نا ویڈیو میں بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھے گا اللہ آفیس